السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر کی مختلف پروگرامز کے بارے میں کمپیوٹر کا کونسا پروگرام کونسا کام کرتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایم ایس وارڈ ایم ایس وارڈ بھی ہم کتاب وغیرہ لکھ سکتے ہیں اس میں انگلیش کے مضمون وغیرہ لکھ سکتے ہیں اردو بھی اس کو ہم انسٹال کر سکتے ہیں اس بعد میں اس پر مختلف قسم کی کتاب مضامین تحریر وغیرہ لکھ سکتے ہیں اس میں ہم فارمز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم تصاویر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے فور فوائنٹ فور فوائنٹ کی ذریعے ہم مختلف قسم کی سلائیڈز بنا سکتے ہیں پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فور فوائنٹ کی ذریعے بنائی ہے اور آپ کے سامنے ہے ایکسل ایکسل ایک ایسا پروگرام ہے جس کی ذریعے ہم سکول مدرسہ کالج اپنے دکان اپنے کاروبار وغیرہ کی جو منیجمنٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کی پیسز جو ہوتے ہیں یا اس کی جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جو سٹاک منیجمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب سارا سسٹم ہم ایکسل کی ذریعے تیار کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ہم سکول یا مدرسے کے بچوں کی ریزرٹ کو بنانا اور اس کو اناؤنس کرنا کہ یہ فیل ہوا یہ فاس ہوا تمام ڈیٹا جو ہے ایکسل کی ذریعے مختلف قسم کے فارمولی ہے سنگڑو فارمولی اس میں موجود ہے اس کی ذریعے بنا سکتے ہیں اور اس آپ کتاب کر سکتے ہیں اس کے بعد ایم فیج ہے ایم فیج کی ذریعے ہم اردو کی تحریر کتاب وغیرہ لکھ سکتے ہیں ایم فیج کی ذریعے ہم اردو لکھ سکتے ہیں اردو لکھائی کے لئے یہ بہترین سافٹوئر ہے اس کے بعد ہے پوٹو شاپ پوٹو شاپ میں ہم تصاویر ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم مختلف قسم کے فیلٹر لگا سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں پوٹو شاپ کی ذریعے حتیٰ کہ ہم فاسپورٹ سائز تصاویر وغیرہ بھی اس کی ذریعے ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے ویو پیڈ تو ویو پیڈ کی ذریعے ہم آواز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم نات وغیرہ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنی تلاوت وغیرہ کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس پر ہم ایکو لگا سکتے ہیں ڈیلی لگا سکتے ہیں مختلف قسم کے بہترین پیلٹرز ہم اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد گورڈرا ہے گورڈرا کی ذریعے ہم گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس کی ذریعے ہم بینر بنا سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ کے لئے تامنیل بنا سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے لیے بہترین ہے اس میں ہم ایم پیج وغیرہ کی لکائبیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے یو لیڈ تو یو لیڈ ہم پروپیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی ذریعے ہم ویڈیو کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے سٹوریز ڈاکومنٹریز وغیرہ اس کی ذریعے ہم بنا سکتے ہیں کروم کروم تو آپ کی موبائل میں بھی ہوگا اس کی ذریعے ہم انٹرنیٹ بروزنگ کر سکتے ہیں بینڈی کیم کی ذریعے ہم سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے جو میرے ریکارڈنگ چل رہے ہیں سکرین ریکارڈنگ یہ میں نے بینڈی کیم کی ذریعے ریکارڈ کی ہے تو آپ بینڈی کیم کی ذریعے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس ایک ایک فروگرام پر ہم الگ الگ ویڈیو تفصیل سے بنائیں گے ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ